کبتوں دیکھ چکے کعب کا کعبہ دیکھو شہب بائی کی کارنٹ لوگوشن فل جانکاری کہاں پر ہے کہاں سے نکلیں گے انشاءاللہ کب تک بھاگا بوٹر پہنچیں گے پوری ویڈیو دیکھیں اگر آپ ویڈیو میں آخر تک نہیں بنی رہیں گے تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ کرنٹ لوگوشن کیا ہے انشاءاللہ کوشش کروں گا آپ کو سچائی اور اچھائی بتانے کی نہ کی جھونٹ ہو تو ایک گزاری صاحب سے اگر چینل پر پہلی بار اگر آئے ہوں تو یار سبسکرائب بھی کر دو بیل آئیکن کا بٹن دوا دو تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کے پاس انشاءاللہ پہنچتی رہیں اور یہ جو نمبر سکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ میرا نمبر نہیں ہے اور نہ ہی یہ نمبر شہب بائی کا ہے یہ نمبر ایک آئیرودی کمپنی کا نمبر ہے دبائی کی ضرور جس کسی کو آئیرودی کی ہو تو اس نمبر پر کول کریں شہب بائی کا نمبر نہیں ہو نہ ہی میرا نمبر ہے ہمارے بھائی ہیں جو یو پی کے مرزا پورو کے رہنے والے ہیں جن کا نام محفوظ حسین ہے انہوں نے کچھ دعائی اشار لکھ کے ہمارے پاس بھیجے ہیں دیکھئے شہب بائی کی لوکیسن میرے پیچھے چل رہی ہے آپ اس کو دیکھتے رہیں اور آپ دعائی اشار کو بھی سن لیں تاکہ آپ کے مجھ سے آمین نکل جائے آپ کے مجھ سے آمین نکلے گا تو انشاءاللہ کیا پتا اللہ تعالیٰ کس کی آمین کو قبول کر لے محفوظ بائی نے یہ شیر لکھ کے بھیجے ہیں یہ دعائی اشار ہیں دعائی اشار ہیں سنیں آپ کو آمین کہنا سنیں ان کی جو تمنا ہے وہ کیا ہے قسمت کا مارا ہوں میں بھی بے سہارا ہوں قسمت کا مارا ہوں میں بھی بے سہارا ہوں مجھ پہ کرم کر دو میرے رسول اکرم آمین کہیں ٹھیک ہے تیرے در کا مہتاج ہوں تجھ سے ہی مانگتا ہوں بھر دو میری جھولی میرے رسول اکرم اور سنیں میں ایک بار ایک بار محفوظ حسین کو در پر بلالو آقا ایک بار محفوظ حسین کو یا ایک بار ہم سب گناہگاروں کو در پر بلالو آقا کب سے بھٹک رہے ہیں میرے رسول اکرم کب سے بھٹک رہا ہوں میرے رسول اکرم آمین کہیں آپ آمین کہیں گے تو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کسی بھائی کی کسی بہن کی آمین سے ان اشاروں کو قبول کر لے اور آقا کے روزے کا دیدار ہو جائے تو چلیے شہاب بھائی میں بتا دوں آپ سے شہاب بھائی جمعے کے دن جو نماز انہوں نے آدھا کی تھی تو جمعے کے دن پہوڑ کا تھا مدرسہ تعلیم القرآن جو پہوڑ کا میں پڑھتا پلو سٹی اور راو سر کے بیچ میں پہوڑ کا میں جہاں پر انہوں نے نماز آدھا کی تھی جمعے کے دن شام تک وہ وہیں رکھیں دیکھیں پیچھے سے اس لیے بتا رہا ہوں میرے عزیزو برا نامانے ویڈیو بنے رہے ہیں مجھے ویڈیو لمبا نہیں کرنا ہے اور ابھی جو سورو میں آپ نے شیئر سنا نا حاجی آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو انشاءاللہ تعالی بہت مزا آنے والا ہے انہیں لطفہ آنے والا ہے کیفیت اندر آپ کے حج کی اور مدینہ دیکھنے کی انشاءاللہ بڑھنے والی ہے تو آپ سباف کے نیت سے اس کلام کو پورا سنیں انشاءاللہ اور اپنے دوستوں میں بھی شیئر کریں تو میں آپ سے بتا دوں شیاب بھائی نے پہوڑ کے میں جمعے کی نواز ادا کی تھی میں پیچھے سے اس لئے بتا رہا ہوں کہ کچھ بھائی نئے نئے ویڈیو میں آتے ہیں تو ان کو دیکھنے کے لئے اور انہوں سننے کے لئے آسانی ہو جاتی ہے کہ ہاں بھی ہمیں بھی پوری جانکاری مل گئی تو پہوڑ کے میں نماز ادا کرنے کے بعد میں مدرسہ تعلیم القرآن میں وہ وہی رات کو رکے دے جمعہ کے دن یعنی دو ستمبر میں کل تین ستمبر میں صبح کو چھے وجہ وہاں سے شیاب بھائی نکلے چھے وجہ نکلنے کے بعد میں کل پورا دن کا جو سفر ان کا رہا کل شام تک کا وہ پچیس کلومیٹر کے آس پاس ان کا سفر تے کیا جو آخر انہوں نے کیا وہ کیا لخوالی میں یعنی کہ پہوڑ کے سے مدرسے سے لے کر اور لخوالی میں ایک مدرسہ ہے مدرسہ حفظ القرآن جیسے کہ آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں اسی مدرسے میں شیاب بھائی ٹھہرے رات کا قیام کل رات کا یعنی کل شام کا 3 ستمبر کی شام کا قیام شیاب بھائی نے اسی مدرسے میں کیا اور اس مدرسے میں انہوں نے بہت سارے لوگوں سے ملاقات بھی کی اور پبلک اتنی تھی جیسے میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کل جب شیاب بھائی اس مدرسے سے نکلے تھے کل صبح چھے وجہ مدرسہ تعلیم القرآن سے پہوڑ کے سے تو اس کے بعد میں دھنہ سر آیا آگے گیا اور دھنہ سر کے بعد میں پھر آیا راوز سر اور راوز سر میں جب انہوں نے شیاب بھائی نے انٹری کی تو اب میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کس قدر بھیڑ تھی بھیڑ ہزاروں کی تعداد میں تھی مجمع بے کابو تھا میرے دوستوں میرے بھائیوں اور میری بہنوں آپ اس ویڈیو کو دیکھتے رہے پورا دیکھیں چینل پر کوئی پہلی بار دے اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہو تو پہلی بار آیا ہو تو سبسکرائب ضرور کر دیں ویل آئیکن کا بڑن میں دوا دیں تاکہ ہم آپ کو ساری اپ ڈیٹس شیاب بھائی سے ریلیٹر دیتے رہیں اور آپ کے پاس ویڈیو پہنچتے رہیں تو راوز سر میں شیاب بھائی کا بڑے زور سوڑ سے استقبال ہوا بڑے پرزور سے ان کا استقبال ہوا اس کے بعد میں شیاب بھائی راوز سر کو انہوں نے کیروز کر دیا چلتے رہے اس کے بعد میں لخوالی آیا اور لخوالی کے ایک مدرسہ حفظ القرآن میں شیاب بھائی نے انٹری کی آج میں اتنی جلدیل دیس لیے بتا رہا ہوں کہ الحمدللہ میں چاہتا ہوں کہ ویڈیو چھوٹی بنے زیادہ لمبی ویڈیو نہیں کیونکہ آپ کو کلام بھی سنانا ہے تو ویڈیو زیادہ لمبی نہیں بنانی ہے تو شیاب بھائی نے راوز سر کو پار کرنے کے بعد لخوالی کے ایک مدرسہ حفظ القرآن میں کل رات آرام کی یعنی کل رات کا قیام کیا اور آج کی جو اپ ڈیٹ ہوگی انشاءاللہ تعالی اب میں آپ کو ایک بات یہاں پر اور بتا دوں اپ ڈیٹ بھی آپ کو بتاؤں گا کہ شیاب بھائی کو آج چلتے ہوئے 95 ڈیز ہو گئے یعنی 95 ڈیز ان کو ہو گئے ہیں اور تقریباً 3000 کلومیٹر کے آس پاس شیاب بھائی کا سفر پورا مکمل ہو چکا ہے میری عزیزوں اب یہاں پر ایک بات ایک سوال ہو رہا ہے کہ شیاب بھائی باغا بوٹر تک کب تک پہنچیں گے کچھ بھائی کمنٹ کر رہے ہیں پاکستان کب تک پہنچیں گے ابھی بھی کمنٹ آ رہی ہیں بار بار ویڈیو میں یوں بتانا پڑتا ہے کہ تاکہ لوگوں کو آسانی ہو جائیں کچھ بھائی بلکل نئے نئے آتے ہیں پہلی بار ہمارے چینل پر آتے ہیں تو ان کو بھی سمجھ میں آ جائے ان کے بھی سمجھ میں آ جائے کہ بھائی کیا بتا رہے ہیں تو شیاب بھائی ابھی 300 کلومیٹر کے آس پاس باغا بوٹر سے پیچھے ہیں انشاءاللہ دس دن کے اندر اندر انشاءاللہ انشاءاللہ دس دن تک یہ گیارہ بارہ دن جو بھی یہ لگیں گے وہ پاکستان میں انٹری کر دیں گے ٹھیک ہے بھائیوں اب اس کے بعد میں میں آپ سے بتا دوں کہ شیاب بھائی جو ابھی رکے ہوئے تھے رات کل تین ستمبر کی شام تک وہ لکھوالی کے مدرسہ حفظ القرآن میں رکے ہوئے تھے جیسے کہ میرے پیچھا ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور آج چار ستمبر اب انہوں نے اپنا سفر انشاءاللہ دلہ شروع کر دیا ہوگا جہاں تک ہمیں امید ہے اور جو بھی اپ ڈیٹ ہوگی شام تک آپ کو بتا دی جائے گی یا پھر کل سوا دس وجے تا پہلے پہلے نو وجے ہماری ویڈیو روزانہ نو وجے اپلوڈ ہو رہی ہے پہلے ہم دس وجے ویڈیو اپلوڈ کر رہے تھے لیکن اب ہم نو وجے ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں ہر روز نو وجے ہمارے چینل پر آپ آسکتے ہیں انشاءاللہ سیاب بھائی کی لوکیشن میں جان سکتے ہیں اور بڑی پیاری آواز میں الحمدللہ دیکھیں میں کوئی اپنی وجہ سے نہیں کہہ رہا ہوں لیکن جیسا اللہ نوازہ آپ لوگوں نے دعائیں کی ہیں آپ لوگ بڑی سپورٹ کرتے ہیں کمنٹر میں بتاتے ہیں سلمان بھائی آپ کی آواز بہت اچھی ہے یہ کہ میرا کوئی کمال نہیں ہے والدین کی دعائیں ہیں آپ لوگوں کی دعائیں ہیں بزرگوں کا فیضان ہیں اللہ کا بڑا احسان ہے میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہے تو دیکھیں میں یہ جو کلام پیش کرتا ہوں یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے سب میرے آقا کا کمال ہیں اور سب میرے آقا کی دین ہیں تو چلیے میں آپ کو سناتا ہوں ہمارے بھائی ہیں جو بہت دنوں سے فرمائش کر رہے ہیں اور ان کے میں نے کلام پڑھ بھی دیا ہے ایک ویڈیو میں لیکن وہ تھوڑے سے میں نے کچھ شیئر پڑھے تھے اب یہ کہہ رہے ہیں پورا کلام پڑھو مجھے پورا کلام چاہیے اور یہ کلام ایسا ہے انہی کی نہیں بہت سارے بھائیوں کی بہت ساری بہنوں کی بھی اس کلام کی فرمائش ہے آپ سنیں گے آپ کا دل خوش ہو جائے گا شروع میں ویڈیو میں آپ نے سنی لیا ہوگا ایک شیئر چلیے میں سناتا ہوں شیاب بھائی کی اپ ڈیٹ بتاؤں گا آج شام تک جفر کل صبح کو نو وجہ جہاں بھی وہ پہنچیں گے فیلحال اتنا جان لیجیے راجستان کے جلہ ہنومانگڑ میں وہ چل رہے ہیں اور ابھی جلہ ہنومانگڑ جو ہے وہ ایک شہر ہے جلہ ہنومانگڑ میں تو وہ انٹری کر چکے ہیں لیکن جو ہنومانگڑ شہر آنے والا ہے وہ ابھی چالیس سے پیتہیس کلومیٹر شیاب بھائی کی دوری پر ہے کیونکہ شیاب بھائی ہو سکتا ہے کہ کل تک پہنچے یا آج شام تک پہنچے ہنومانگڑ وہ آپ کو بتا دی جائے گا جو ابھی کی لوکیسے نے شیاب بھائی کی تحصیل راوستر ہے اور لخوالی میں رکے ہوئے تھے وہاں سے انشاءاللہ تعالی ہو سکتا انہوں نے سفر اپنا شروع کر دیا ہو اور اس کے بعد جو اپ ڈیڈ ہوگی آپ کو بتا دی جائے گی انشاءاللہ ویڈیو میں نے کلام ضرور سن کے جائیں یار ویڈیو پوری دیکھیں انشاءاللہ کو کلام میں بہت مزہ بہت لطفہ آنے والا ہے تو چلیے سناتا ہوں اپنا خیال رکھیں کلام پورا سن کے جائیں شہ شاہ کا روزہ دیکھو حجیوں آشن شاہ کا روزہ دیکھو کب تو دیکھ چکے کعب کا کعبہ دیکھو اب تو دیکھ چکے کعب کا کعبہ دیکھو آب زمزم تو پیا خوب بوجائی پیاسے آب زمزم تو پیا خوب بوجائی پیاسے آب زمزم تو پیا آب زمزم تو پیا خوب بوجائی پیاسے آو جود شہ کو سر کبھی دریاء دیکھو آو جود شہ کو سر کبھی دریاء دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعب کا کعبہ دیکھو اور خوب آنکھوں سے لگا یا ہے غلاف کعبہ اللہ کیا سہانہ منظر ہوگا جب ہم بھی اپنی آنکھوں سے غلاف کعبہ لگا خوب آنکھوں سے خوب آنکھوں سے لگایا ہے غلاف کعبہ کعبہ سر محبوب کے پردے کبھی جلوہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعب کا کعبہ دیکھو اور زینتی کعبہ میں تھا لاکھ اروسوں کا بناو جینتے زینتے کعبہ میں تھا لاکھ اروسوں کا بناو جلوہ فرما یہاں کونین قدولہ دیکھو کھو کعبہ تو دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبہ کا کعبہ دیکھو اور غور سے سن تو رضا کعبہ سے آتی ہے صدا غور سے سن تو رضا غور سے سن تو رضا کعب سے آتی ہے صدا میری آنکھوں سے میرے پیار کرو زہا دیکھو میری آنکھوں سے میرے پیار کرو زہا دیکھو کعبہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبہ 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 دیکھو دیکھو میرے پیارے عزیزو کیسا لگا آپ کو یہ کلام جیسا بھی لگا ہو اپنی کمنٹ میں رائے بتائیں اور بالخصوص دعا کریں کہ اللہ آپس اپنی بارگاہ میں قبول کر لیں اللہ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے آپ نے آخر تک میرا یہ ویڈیو دیکھا میرا کلام بھی سنا شیاب بھائی کی لوکیشن میں جانی آپ لوگ اتنا پیار دے رہے ہیں اتنی سپورٹ بنا کر رکھے ہیں میرے لئے دعا بھی کر رہے ہیں شیاب بھائی کیلئے دعا کر رہے ہیں آپ لوگ ہمیشہ ایسے ہی دعا کرتے ہیں اور پہلی بار چینل پر آئے ہوں تو سبسکرائب کر دینا بیل آئیکن کا بٹن دوا دینا اور ہماری ویڈیوز الحمدللہ آپ آگے تک دیکھنا ایسا نہیں کہ آج دیکھ لی پھر کبھی ہمارے چینل پر نہیں آئے ہم اپنی اتنی محنت کرتے ہیں دیکھیں مجھے پسینہ بھیا گیا ہے کیونکہ پنکہ بند کر کے میں ایک کلام ریکوڈ کرتا ہوں کیونکہ پنکہ کے بعد مائک میں آتی ہے تو دیکھیں میں الحمدللہ دیکھ سکتے ہیں یہ میرے پسینہ آپ کو سائد نہیں دکھائی دے رہا ہوگا لیکن بہت کافی پسینہ آ چکا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں چلیے میں محنت کرتا ہوں آپ ہی کے لیے محنت کرتا ہوں آپ کو کلام سنانے کے لیے شاہب بھائی کی لوکیشن بتانے کے لیے تو پلیس میری سپورٹ کریں اور جل سجل الحمدللہ ایک ملین سبسکرائبر کرا دو کوئی بڑی بات نہیں آپ لوگ سپورٹ کریں گے تو انشاءاللہ بہت جلدی ہو جائیں گے آپ کو کچھ نہیں کرنا سبسکرائب کا بٹن دعوانا ہے اور بیل ایکن کا بٹن دعوانا ہے سیہ ہوتا ہے کہ آنے والی ویڈیو نوٹیفیکیسن آپ کے پاس پہنچے گی اور آپ کے پاس جب نوٹیفیکیسن پہنچے تو آپ اس کو ٹچ جرور کریں ہماری ویڈیو دیکھیں جرور کیونکہ آپ کو پتا چلے گا انشاءاللہ کہ ہم کتنی دل سے کتنی مہنس سا آپ کے لئے کلام پڑھتے ہیں اور آپ کو لوگیشن بھی بتاتے ہیں اور بھی اسلامی باتیں ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ ہمارے چینل سے جڑے رہیں اپنا خیال رکھیں بالخصوص ہر مسلمان بھائی بہن کے لئے دعا کریں اللہ ہر کسی مسلمان بھائی بہن کے نیک جائز تمنا پوری کریں اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھیں اللہ حافظ ملتی ہے اگلی ویڈیو میں اپنا خیال رکھیں